اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہونیتا ارشد نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنس ور سن میں سکولز مزید دس روز کے لیے بن رکھنے کا فیصلہ حکومت کا کراچی سمیز سن بھر میں بزار رات آٹھ بجے تک کھولنے اور آؤٹڈور ڈائننگ کھولنے کا بھی فیصلہ شادی کی تقریب کھولی جگہ پر کرنے کی اجازت ہوگی جن میں دو سو مہماتوں کو شرکت کی اجازت ہوگی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحب نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کراچی وانوں کو اچھا ماحول فرہم کیا جائے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحب کا منورہ ساحل کا دورہ اور اس دوران کہا کہ سندھ حکومت کی طرف سے شہریوں کے لیے ایک زبردست تفریحی مقام بنانے جا رہے ہیں یہاں چھوٹے ریسٹورانٹس بھی بنائے جائیں گے تاکہ شہری کھانوں سے لفت اندوز ہو سکیں لاہور کے نواحی علاقے میں سی ٹی ڈی کا کامیاب آپریشن تین دہشتگرد حلا شہر کو بڑی دباہی سے بچا لیا گیا دہشتگرد محرم الحرام میں حساس اداروں آرمی اور پولیس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کراچی میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے پاکستان پیپس پارٹی کی سابق احتدار تبسن فاطمہ حلاق پولیس کے مطابق واقعہ بروز ہفتہ سات اگز کی رات نیو کراچی کے علاقے خامیس و گوٹھ میں پیش آیا لہو کا خراج دے کر مادر وطن کی حرمت پر آج نہ آنے دینے والے سپود میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر کی 63 وی یوم شہدت پر قوم کی جانب سے بہادر سپود کو زبردست خراجی عقیدت پیش پاک فوج کے شعب تعلقات عامہ کے مطابق ویجر تفیل شہید نے جردہ تو بہادری اور عظم کی نئی داستان رکم کی شہید نے بطور سپاہی ہر قیمت پر مشن مکمل کیا پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی چینی صفیر نونگ رونگ سے وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات پاک چین دو طرف تعلقات سمیت باہم دلجسپی کے امور اور داسو ہائیڈرو پاور بس حادثے سے متعلق جاری تحقیقات پر تباہت لے خیال ٹریول ایڈوائزری کو لیول فور سے لیول تھری کر دیا گیا امریکی محکوے خارجہ نے نظرسانی کرتے ہوئے پاکستان کے مسافروں کو سفر نہیں کرنے سے غیر ضروری سفر سے گریس کرنے پر اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کووٹ نائنٹین کی وجہ سے اضافہ احتیاط کی تجویز دے دی دہشتگردی اور اندہا پسندی کا خاتمہ اور روہداری اور مساوات کا فروغی پاکستان پیپس پارٹی کا منشور ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سانحہ کوئٹا کو ملکی تاریخ کا بدترین و تاریخ واقعہ قرار دے دیا کہتے ہیں یہ واقعہ بلوچستان کے اندہائی باشور اور متحرک افراد کے خلاف گھناؤنی سازش ہے پیپس پارٹی سندھ میں ایک طویل عرصے سے کرپشن کر رہی ہے حلیم عدل شیخ کی انصاف ہاؤس میں پریس کانفرنس محمد علی بروہی کو پارٹی پرچم مفلر پہنا کر خوش آمدید کیا نیچنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کی تشکیل کے پانچ سو دن مکمل میں فاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اصد امرد کا پیغام کہا فاکستانی قوم نے کرونا کا مقابلہ کیا اور دنیا سے پذیرائی حاصل کی انسی اوسی کے کام اور ادارے کی تعریف کرنی چاہیے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علی کا ٹویٹر پیغام کہا کہ وزیراعظم کے قائم کردہ منفرد پلیٹ فارم نے یہ یقینی بنانے کی بہترین کوشش کی کہ غریب کو مکمل لاکڈاؤن کا سامنا نہ کرنا پڑے انسی اوسی نے حیرت انگیز کام کیا اور ثابت کیا کہ سمارٹ پلاننگ میں پاکستان دیگر اقوام کے ساتھ صفحے اول میں کھڑا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے انسی اوسی کی تشکیل کی پانچ سو دن مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کیا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ کوویٹ کے خلاف انسی اوسی پاکستان کا کارگر ادارہ ثابت ہوا انسی اوسی کی بہتر حکمت عملی سے قیمتی جانوں کو بچایا گیا ہے مرفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ عالمی وبا میں دنیا نے عمران خان کی بہترین حکمت عملی کو سراہا مرفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ عالمی وبا کے دنوں میں عمران خان کی بہترین حکمت عملی میں ایک فیصلہ انسی اوسی کی تشکیل کا تھا انسیو سی کے کامیاب پانچ سو دن مکمل ہونے پہر اصد عمر اور ان کے ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کراچی میں لوگ ڈاؤن کے آخری روز بھی ایسو پیس کی خلاف ورزی جاری شہریوں نے کرونا وائرس کو نظر انداز کر دیا شہری ماسک استعمال اور سماجی فاصلے کو برقران نہیں رکھ رہے پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید ارسل افراد انتقال کر گئے چار ہزار چار سو پنچ پر نئے کیسز بھی ریپورٹ پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے پچپن ہزار دو ٹیسٹ کے گئے جن میں سے چار ہزار چار سو پچپن افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ صفر نو فیصد رہی حکومتی پارٹی کی کراجی کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس کی نافذ العمل ایسو پیس کی خلاف ورزیاں جاری گلشن حدید اور گلشن میمار پر پیپس پارٹی کی جانب سے تقریبات کا احتمام کیا گیا نور مقدم قطع کیسز کی تحقیقات مبینہ قاتل زاہر جعفر اور اس کی والدہ اور ایک نجز سیکیورٹی فرم کے سربراہ کے درمیان غیر معمولی رابطوں کا انکشاف واقعے کے فوری بعد ملزم زاہر جعفر اور والدہ کی سیکیورٹی فرم کے سربراہ سے متعدد بار رابطوں کا انکشاف ملک میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی صفر اشاریہ ایک دو فیصد بڑھ گئی روہ ہفتے سترہ شیئر ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ادارہ شماریات کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق ایل پی جی کا گھرم سلینڈر بہتر روپے اٹھائیس پیسے فیکلوں مہنگا ہوا شہر قائد میں بوندہ باندی کا امکان مہک میں موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں شہر کا مطلع جذبی طور پر عبر آلود رہے گا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت باتیس سے چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان اور جشن ازادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں زور شور سے جاری جگہ جگہ قومی پرچم کیپس بیجز اور جھنڈیاں فروغ کرنے کے سٹال سچ گئے بچے بڑے خریداری میں مصروف جشن ازادی منانے کا دوش و جسوہ دیدنی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزرک کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیسو پیج بیڈوی.پ کے فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btvn.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا ہیوٹیوب چینل بردر چیزویجن نیٹورک